نواز کھوکر صاحب کی سٹیٹمنٹ نے کہ ایک پارٹی لیڈر نے انہیں بلایا اور بتایا گیا کہ آپ کی جو سیاسی پوزیشن ہے اس سے پارٹی مطمئن نہیں ہے لہٰذا میں ریزائن کر رہا ہوں تو پیپلز پارٹی اختلاف رائے پہ کب سے لوگوں سے استفعہ لینا شروع ہو گئی ہے مجھے اس بات کا کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوا ہے میں ہیدر آباد میں ہوں مجھے علم نہیں ہے کہ میں تفسرہ کر سکوں لیکن ان کے مصطبع بھائی کے کئی بیانات ایسے آئے ہیں جس پہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہونے چاہیے قیادت کو نہ بھی ہوں تو بھی ہم نے ظہار کیا ہے ایک بیان پر تو میں نے بھی سی سی کے جلاس میں کہا تھا کہ ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے کھوکر صاحب کا بھی بیان تھا اور انتہائی محترم و مکرم پارٹی کے سینے رہنما تھے ان کے متعلق بھی میں نے کہا تھا کہ وہ کتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں وہ پارٹی کے اجلاسوں میں رکھیں میڈیا میں بیان دینے سے ان کی شخصیت تو وہ بن جاتی ہے اوپر لیکن پارٹی کو لقصان پہنچتا ہے لیکن اس جس معاملے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے پتا چلے گا تو پھر تفسرہ کر سکوں گا یہ دوسری محترم شخصیت جو تھی وہ اعتزاز آسن صاحب کی تھی میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں اعتزاز صاحب نہیں ہے اعتزاز صاحب میں لیے بہت محترم ہے اچھا اچھا چاندی صاحب اس وقت جس صورتحال سے ملک دو چار ہے میشت چلنی رہی کاروبار حکومت بھی آپ کے سامنے ہے کاروباری طبقہ سب سے زیادہ پریشان ہے سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی اور زداری صاحب کی ہمیشہ ایک یہ مفاہمت اور مذاکرات کی پالیسی رہی ہے اس وقت کیا پیپلز پارٹی کی یہ کوشش نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی درمیانی راستہ نکال کے اپوزیشن کو مذاکرات کی میز پر لا کے اس بہران کو ختم کیا جائے اور انتخابات کی طرف جائے جائے بلا شباہ آپ کی بات درست ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو گفت و شنید کے ذریعے باتجید کے ذریعے تصادم سے گریز کرتے ہوئے سیاسی بہران سے نکالنے کی کوشش کی ہے یہ اس میں کوئی شک و شباہ نہیں ہے لیکن یہ تب ممکن ہوا ہے جب مد مقابل قوت بھی اسی راستے کی مسافر ہو یا چلنے والی ہو لیکن سامنے کی قوت اگر تصادم کی راہ پر گامزل ہو تو کوئی بھی کتنا بھی مدبر ہو وہ باتجید کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا بدقسمتی سے اس وقت ہم جن سے مد مقابل ہیں جن کا نام خان صاحب امران خان صاحب ہیں وہ کسی بھی باتجید کی بات نہیں کرتے ہو وہ کسی باتجید کے قائل نہیں ہے گفتکشنی کے قائل نہیں ہے اور لیکن ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں جس پہ مجھے افسوس ہے انتہائی افسوس ہے جو کسی بھی سیاستدان کے شایان نشان نہیں ہے خان صاحب کہتے ہیں میں ان سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا خان صاحب اگر آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے اور پھر آپ کا سوال کیسے بنے گا میرے سے کہ زرداری صاحب کردار ادا کرے وہ سیاستدانوں سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے آسول اداری صاحب تو سیاستدان ہیں ایک مدد بھی سیاستدان ہیں دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے ان کے مخالفین تسلیم کرتے ہیں لیکن خان صاحب سیاستدانوں سے چاندیو صاحب آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے دروازے جمہوریت پسندوں کے لیے کھلے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن وہ جمہوریت پسند کس کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کل تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں بھائی نواز شریف ذرداری ان سے تمہیں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں اس سے پہلے انہوں نے کہا میں چوروں سے بات نہیں کرا چوروں کا نام انہوں نے لے لیا ان سے بات کر پھر انہوں نے کہا میں اصل ان لوگوں سے بات کروں گا جو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں پھر انہوں نے کہا جس کا واضح اشارہ ان کا تھا جن کی وہ مذہبت کر رہے ہیں جن کو وہ جو بھی کہہ رہے ہیں غداروں میں جن کو شمار کرتے ہیں جعفر اور صادق قرار دیتے ہیں جن کو سادشی قرار دیتے ہیں جن کا اشارہ ان کی طرف ہیں بات چیز بھی ان سے کرنا چاہتے ہیں میں زیادہ ابھی اس ایسیو پہ نہیں بات کرنا چاہتا میں تلخیاں بڑھانے کا قائل نہیں ہوں میں چاہتا ہوں پاکستان آگے بڑھے تلخیاں ختم ہو جائیں تو اگر خان صاحب اگر ان تلخیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ سیاستدانوں سے بات کریں ویسے بھی میرے سائیں اگر انتخاب لینے چاہیں چاہتے ہیں وہ تو پاکستان کے حکومت سے بات کرنی ہوگی پاکستان کے حکمرانوں سے بات کرتے ہیں چاہیں نہ چاہیں لیکن اگر میں بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہوں یہ کوئی سیاستی ربیہ تھا جو انہوں نے اپنایا تھا وزیرزم بنے تو جس انداز سے وہ آپو جن لیڈر سے ملتے تھے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے چالیس کتارے کے راز کر کے آگر اپنی سیٹ پہ بیٹھتے تھے کہ کہیں مجھے آپوزیشن کے لیڈر کو ہاتھ نہ دینا پڑے کہیں مجھے بلاول بھٹو صاحب کو ہاتھ نہ دینا پڑے یہ کوئی رویہ سیاسی تھا یہ تو سیاسی بھی نہیں تھا غیر سیاسی اس سے پہلے تو ہم اگست سے پہلے اسمبلیاں نہیں توڑیں گے فائدہ کیا ہے نہ ملک کو فائدہ ہو رہا ہے نہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے نہ حکومت کو فائدہ ہے یہ آپ درست کہہ رہے ہیں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن اس کا ایک حصہ اور بھی ہے کہ عوام اتنے بے خبر بھی نہیں ہیں عوام اتنے پاگل بھی نہیں ہیں کہ صورتحال کا جائزہ نہ لیتے ہو تذیر نگار غیر جالبدار تذیر نگار جس انداز کا تذیرہ کر رہے ہیں وہ آپ خود دیکھیں وہ کوئی بھی میڈیا کا حصہ ہو آپ سن لیں گے کہ پہلے تو اس کا ذمہ دار کون تھا خان صاحب کی ساری حکومت میں ایک ہی تنقید ان پر تھی کہ انہوں نے محشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے لیکن اب اگر ماحول آ گیا ہے کہ ہمیں حصہ اس میں کردار ادا کرنا چاہیے ہم تیار ہیں ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں لیکن عوام دیکھ رہا ہے کہ زد پر کون ہے اگر اناکہ معاملہ آپ پورشن نہ بنائے تو حکومت بات چیت کرے گی لیکن اناکہ مسئلہ بنا کر جو مسائل ان کو محشت کے دلچسپی نہیں ہے ان کو وہ اپنے مقصود مفادات چاہیے ان کی خاطر میرا خیال ہے چانڈیو صاحب حکومت کو جو بھی نقصہ جی چانڈیو صاحب ہم نے ہم نے دیکھا لیکن ان کے سامنے جب تائرون قادری صاحب آپ کے دورے حکومت میں جب صرف فیپلز پارٹی کی اور اتحادیوں کی حکومت تھی زرداری صاحب صدر تھے وہ اسلام آباد آگئے آپ نے مذاکرات کی ایک دور ہوا دوسرا ہوا تیسرا ہوا انہوں نے بات سنی اور چلے گئے دوہزار چودہ میں عمران خان سب گئے اس کے لیے مذاکرات ہوئے خیر وہ نئی مانے لیکن پھر افسوسناک واقعہ ہوا اس کے بعد دھرنا ختم ہو گیا اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ چھے سے سات دن میں سو ڈیڑھ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے بات کرنے آئے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی شہباز شریف صاحب نے اس کی اپنی میٹنگ آج تک نہیں ہوئی تو عوام تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جس کا فرض بنتا ہے ان کو قائل کرنا اس کی طرف سے بلکل سرد محری ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو آپ باتچیت کی بات کرتے ہیں آپ پوزیشن سے اور وہ تو مخالفین سے وہ تو ستہ تر کی جو مومنٹ ہے وہ تو ریکارڈ ہے پیپلز پارٹی کا آپ پوزیشن سے بات کرنے کا سیاسی رویہ رکھنے کا تو ریکارڈ ہے ستہ تر کا جتنی جس خطرناک طریقے کی وہ مومنٹ تھی وہ آپ خوب جانتے ہیں کن کے اشاروں پہ تھی اور کیا مقاصد تھے اس کے وہ آپ خوب جانتے ہیں لیکن اس کے بابجید بھٹو نے باتچیت کی بھٹو نے باتچیت کی جس حد تک جانا چاہیے تاب مطالبات ماننے کے لئے وہاں گئے پھر باتچیت ان کے لئے پھر مومنٹ بنی پھر بیگم نصد بھٹو صاحبہ پھر بیندیل صاحبہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا پھر عاصم صاحب انہوں نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا آپ دیکھیں بیندیل صاحبہ انہوں نے کوئی انا باتچیت کرنے میں پیپلز پارٹی کمال کی جماعت ہے وہ بہران کو ملک کو بہران سے نکالنے کے لئے کسی بھی اتک جا سکتی ہے لیکن اگر یہ معاملہ ہے اتنی لمبا چوڑا معاملہ کیا پی ٹی آئے نے ڈی چوک میں بیٹھے رہی تو کیا کیا انہوں نے کس کے آسرے پہ مومنٹ چھوڑی آپ نے خود دیکھا اٹھ کر اعلان کر دیا صبح کو انگلی اٹھے گی صبح کو انگلی اٹھے گی صبح کو یہ ہوگا وہ آپ نے خود دیکھ لیا یہ بھی ایسا ہی تھا لاہور سے نکلے ہیں سات آٹھ دن لاہور کے اردگرد گھومتے رہے ہیں